ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں گلشن ہے جس کے دم سے رشک جنا ہمارا خدا کی عزت کی قسم ایک کلمہ پڑھنے والے نے یہ جو ترانہ لکھا ہے ہندوستان کی کوئی تقریب اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ یہ ترانہ پڑھنے لکھتی ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جس وقت تو اندرا گانڈی کو آسمان کے خلاوں میں اڑا کر ہندوستان کے شہر دکھائے گئے پہلی مرتبہ جب اس نے مشاہدہ کیا یوں تو وہ زمین کی تھی اسی زمین کی تھی دیکھتی رہتی تھی لیکن جب کہا اوپر سے بھی ہندوستان کو دیکھ لیں کہ ہمارا بھارت کیسا ہے ہمارا ہندوستان کیسا ہے تو جب دیکھ کر وہ نیچے اتری تو پوچھا کہ کیسا لگا ہندوستان تو اس نے کچھ کہنے کی وجہ یہی کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یہ بات ہے ہندوستان بڑا خوبصورت ملک ہے بہت پہمے پیار بھی ہے اس سے الحمدللہ اور کیوں نہ ہو کہ حضور علیہ السلام تسلیم کی زبان سے ہندوستان کا نام کئی کئی بار نکلا ہے یہاں کی جڑی بٹیوں کی تاریف حضور کی زبان سے نکلی ہے برحال تو عرض کر رہا تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے اور اس کے بعد پھر کبھی تمہیں آزمائیں گے بھوک سے تمہیں بھوکا بھی رکھا جائے آزمائے جاؤ گے خوف سے کبھی بھوک سے پھر کبھی ایسا ہوگا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے پھلوں کی کمی سے یہاں پھلوں سے مراد کھیتیاں بھی ہے اور درکت کے پھل بھی ہے باغات بھی ہیں لیکن یہاں پھلوں سے مراد پھلوں کی کمی سے مراد یہ بھی ہے کہ تمہارے بچے تمہاری گوت سے چھین کے کٹوا دیے جائے گے یعنی اولاد کی کمی سے بھی آزمائے تمہیں جاؤ سکتا ہے پھر تمہیں کرنا کیا ہے خوف ہوگا بھوک ہوگی کھیتیوں کی کمی ہوگی مال کی کمی ہوگی اور اولاد بھی کبھی تمہاری کٹ سکتی ہے تو تمہیں کرنا کیا ہے تو قرآن کہتا ہے خوشکبری ہے ان کے لئے جو صبر کرتے ہیں وہ بشری صابرین اور وہ ڈٹ کر کہتے ہیں یہ سب گیا تو کیا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ کے مال ہیں اور ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں اب کیا نتیجہ بیان فرماتا ہے ڈگری کیا بیان کرتا ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَہِ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ درود بھیجتا ہے سوچیں تو سینا کتنے محترم ہو جاتے ہیں وہ لوگ جن پر اللہ درود بھیجتا ہے رحمتیں نازل کرتا ہے اللہ اور یہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت پر ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی ڈگری عطا فرماتا ہے اور پھر آگے اور بھی بیان آیا ہے تو ہمیں آزمایا جائے گا ہر مسلمان کو دنیا بھر میں آزمایا جائے گا لیکن ہماری ذرمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم نے مایوس نہیں ہونا ہم نے خوف نہیں کرنا آؤ غریب نواز کو آزمایا گیا لیکن بات اتنی ہے کہ جب بھی نفرت اور محبتوں میں جنگ ہوئی ہے جب بھی حق اور باطل میں جنگ ہوئی ہے جب بھی ایمان اور شرک میں جنگ ہوئی ہے تو ہمیشہ فتح ایمان کو نصیب ہوئی ہمیشہ فتح محبت کو نصیب ہوئی ہمیشہ فتح حق کو نصیب ہوئی ہمیں حق کا دامن پکڑنے کی ضرورت ہے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا